ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سلمان رضا اوفیشل کو ابھی سبسکرائب کریں اپنے یہ اہد کر لیا یہ ارادہ کر لیا تا مجھے تیجری شادی نہیں کرنی لیکن سرکار کی شان دیکھ کر وہ ایسی آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرفتہ ہوئی انہوں نے نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے سرکار کی بارگاہ میں اپنی شادی کا پیغام ہی بھیج دیا پوچے سرکار کو خبر ہوئی نبی نے کہا میں اپنے خاندان کے بزرگوں سے معلوم کر کے جواب دوں گا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر کے جواب دوں گا چلے سرکار اپنے چچا ام من ابو طالب کی بارگاہ بھلا ابو طالب بھی کیسے منع کرتے ایسی بائزت مکرم اور ایسی مکہ کی رئیسہ خاتم اللہ اکبر سب نے یہ کی جواب دیا اے محمد ابن عبداللہ اس شادی کو آپ کر لیں ہم سب کی اس میں رضا شامل ہیں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر سلام صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے زمین و آسمان بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا ہے یہ کائنات بنی ہے صدقہ ہے میرے نبی کا آقا اس بزم ہستی کے دولہ بن کر کے اس کائنات میں جلوہ فگن ہوئے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقاب تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عمر شریف بچیس سال ٹوینٹی فائیب یرس آپ کی عمر شریف ہے اور حضرت بی بی خدیجت میں کبرا رضی اللہ عنہ عمر شریف ٹھوٹین یرس یعنی چالیس سال کی آپ کی عمر شریف ہے اللہ اکبر عمر کا بھی آپ فرق دیکھیں کتنا کتنا فرق ہے دنیا بیواؤں سے بچ رہی تھی دنیا بیواؤں سے کنارہ اختیار کر رہی تھی اللہ اکبر بچ رہی تھی اشتناب کر رہی تھی لوگ دنیا بیواؤں عورت کو چڑیل کو ٹائن کا نام دیا کرتی تھی ایک سال کے لئے کمروں میں قید کر دیا کرتی تھی ان کی عزت سے کلوار کیا کرتی تھی بیواؤں عورت کو معاشری میں پیر کے نیچے کچھ لانا جاتا میرے پیغمبر نے پچیس سال کی عورت میں چالیس سال کی حضرت بیوی خدیجہ کبرا حضی اللہ اکالا انہا سے شادی کرنے کے لئے جا رہی دولہ بنے ہیں نبی پچیس سال کی عمر شریف پوچھے ابو طالب نے آپ کا خطبہِ نکاح پڑھا انداز اس طرح تھا مفہومِ خطبہ کچھ اس طرح تھا ابو طالب نے کہا اے مکہ والو یہ تو سچ ہے کہ میرا بھتیجہ محمد ابن عبداللہ مالی حالت تو اس کی کم ہے لیکن اس کی شان ایسی ہے کہ عرب کے جس جوان کو بھی اس کے مقابلے میں تم پیش کروگے تو کوئی اس میرے بھتیجے کا مقابلہ نہیں کر سکتا میرے بھتیجے کا پڑھا نیچے نہیں آسکتا میرے بھتیجے کے مقام کوئی جواب نہیں لاشتا مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال کیا ہے یہ تو ایک آنے جانے والی چیز ہے یہ تو بڑھنے گھٹنے والی چیز ہے لیکن میرے بھتیجے کا کوئی حسن دیکھے کوئی اس کی رفتار دیکھے کوئی اس کی عقل کو دیکھے کوئی اس کے دماغ کو دیکھے کوئی اس کے شعور کو دیکھے جس نگاہ سے تم دیکھ جاؤگے جس اینگل شکر میرے بھتیجے کو دیکھوگے جواب نہیں لاسکتے خدوائی نکا دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے چچا ذات بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور ورقہ بن نوفل نے کہا اے ابو طالب جو آپ نے کہا وہ سب ہمیں قبول ہیں ہم سب تمہاری باتوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں وہ سب باتیں سچ آپ نے کہیں کہ آپ کو اللہ نے اپنی گھر قابی کا منتظم بنایا آپ کو قابی کی چابیتہ فرمائی آپ کے بھتیجے کی شان کا کوئی جواب نہیں اور میں اپنی بہن خدیجہ بنت خویلت کو آپ کے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کے نکاح میں پیش کرتا ہوں نکاح ہوا سبحان اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا سامان تھا وہ تمام ساز و سامان مصطفیہ جانی رحمت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا نبی کی بارگاہ میں وہ سامان پیش کیا گیا میری نبی نے وہ سارا سارا سامان غربہ فقرہ میں تقسیم فرماتی